اسلام علیکم ڈیائے بچوں آج میں ایتھ یونٹ نمبر 1 اکسسائز 1.4 کا لیکچر نمبر 25 ہے اور آج ہم قیشن نمبر 5 سٹڈی کریں گے سالدہ ایکویشن ایکس پلاس 5 سکیر روٹ پلاس ایکس پلاس 21 سکیر روٹ ایکوال ایکس پلاس 60 سکیر روٹ اس کو میں نے اپنی سہولت کے لیے ایکویشن نمبر 1 کا نام دے دیا بچوں آپ نے دیکھا ہوگا اکسسائز 1.4 کے اندر جتنے بھی ایکویشن دیئے ہوئے ہیں وہ اس طرح کی ایکویشن ہے جس کے اندر سکیر روٹ مجود ہے تو ایسی ایکویشن کو ہم کہتے ہیں ریڈیکل ایکویشن تو اس کو ہم اب سالد کریں گے اور اس کو کارڈیٹر کے ایکویشن بنائیں گے سکیرنگ آر بوت سائیڈ ہم اس کا لیٹھ ہینڈ سائیڈ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی سکیر لے لیں گے تو یہ ہمارا فارمولہ بن گیا جس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے اے پلاس بی کا سکیر ایکویشن جب ہم اس کا سکیر سکیر روٹ کا سکیر لیتے ہیں تو یہ سکیر سکیر روٹ سے کینسل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے اے پلاس بی سکیر کے فارمولے سے تو یہ اے پلاس بی سکیر ایکویشن ہوتا ہے اے سکیر پلاس ٹو اے بی پلاس بی سکیر ایکویشن یہ میں نے آپ کو بتا دیا سکیر سکیر روٹ سے کینسل کریں تو یہ ایکس پلاس سکسٹی اسی طرح سے مریرائٹ کر دیں گے جی یہاں پہ سکیر سکیر روٹ سے کینسل ہو جائے گا تو ادھر یہ بھی سکیر سکیر روٹ سے کینسل ہو جائے گا تو اس کو میں نے پہلے لیکھ دی ہے 2 into x پلاس 5 سکیر روٹ x پلاس 21 جی سکیر روٹ اگر ملٹیپلائے ہو رہے ہوں یا ڈوائیڈ ہو رہے ہوں تو ہم ان کا سکیر روٹ کٹھا کر سکتے ہیں تو ہم نے ان دونوں کا سکیر روٹ اکٹھا کر دیا اور ان کو ہم دوسری سائیڈ پہ لے گئے ہیں رائٹ سائیڈ پہ تو یہ ہم نے ویسے کا ویسے لکھا ہے ایکس پلاس سکسٹی اس کے بعد یہ والا مانس ایکس اور یہ ادھر جا کے مانس فائف اور یہ والا ہم نے میں نے بتا دی ادھر لکھ دیا یہ ادھر جا کے مانس اور یہ ادھر جا کے مانس ٹوئنٹی وان نیکس ہم اس کو سمپلی فائی کریں گے پلاس ایکس مانس ایکس سے کینسل ہو جائے گا تو یہ مانس ایکس اکیلا بچے گا اسی دیرہ سکسٹی مانس فائف اور مانس ٹوئنٹی وان کو پلاس مانس کیا تو یہ پلاس تھلٹی فور آنسر آ گیا یہاں پہ ہم نے ان دونوں کو آپ اس میں ملٹیپل آئے کیا ایکس کو ہم نے دونوں سے ملٹیپل آئے کیا ان دونوں ویلیو سے ایکس کو ایکس سے ملٹیپل آئے کریں گے x square پھر x کو plus 21 سے multiply کریں گے plus 21 x پھر 5 کو دونوں سے باری باری multiply کریں گے 5 کو x سے multiply کریں گے 5 x اور 5 کو 21 سے multiply کریں گے 105 اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا اوپر سے ہم نے calculate کیا ہے اور یہ 2 ہم نے ویسے کا ویسا rewrite کر دیا ہے جی next ہم نے اس کو simplify کیا 2 ویسے کا ویسا آگیا x square ویسے کا ویسا آگیا 21 x plus 5 x کتنا ہوتا ہے plus 26 x اور یہ ویسے کا ویسا ہم نے rewrite کر دیا یہ ویسے کا ویسا rewrite کر دیا minus کو ادھر لکھ دیا plus والی value کو پہلے کر دیا جی اب ہم نے اس square root کو ختم کرنا ہے square root ختم ہوگا تو ہم cardatic equation بنا سکیں گے جی اب ہم square root کو کیسے ختم کریں گے scaring again on both side ہم دوبارہ دونوں side پہ square لے لیں گے جب ہم left side پہ بھی square لیں گے اور right hand side پہ بھی square لیں گے left side پہ square root سے cancel ہو جائے گا اور right side پہ ہم a minus b square والا formula لگائیں گے two کا square ہوتا ہے four into تو یہ square square root سے تو cancel ہو گیا باقی values ہم نے ویسے کی ویسے لے کے دیئے ہیں یہاں a minus b square equal ہوگا a square minus two a b plus b square تو next ہم نے کیا کی ہے four کو bracket میں multiply کر دیا ہے four کو x square سے multiply کریں گے four x square plus four کو 26 سے multiply کریں گے one zero four four x اسی طرح four کو one zero five سے multiply کریں گے plus four twenty equal تو یہ a کا square 34 کا square کیا ہوگا one one five six minus اس کو جب ہم multiply کرتے ہیں تو یہ آتا minus 68 x plus x square جی next ہم نے ہم نے کیا کیا next تو اس سائٹ پہ ساری value ہم کدھر لے گے left side پہ four x square ویسے کا ویسا لکھ دیا one zero four ویسے کا ویسا یہ ویسے کا ویسا یہ eleven one one five six جب ہم لے کے جائیں گے left side پہ تو یہ minus ہو جائے گا یہ left side پہ plus ہو جائے گا یہ minus ہو جائے گا جی next ہم نے اس کو simplify کیا four x square میں سے minus x square سبٹیٹ کر دیں تو three x square اسی طرح one zero four x اور sixty eight x کو ہم نے plus کیا تو یہ one seventy two x بن گیا one thousand one hundred and fifty six کو اور four twenty کو ہم نے سبٹیکٹ کیا تو یہ آتا ہے minus seven thirty six equal to zero یہ ہماری quadratic equation بن گئی ہے اب اس کے pairs بنائیں یا کسی اور method سے کریں تو میں نے quadratic formula لگا دیا اب x square کے ساتھ جو بھی value ہوتی ہے وہ a ہوتا ہے x کے ساتھ جو بھی ہوتی ہے value وہ b ہوتا ہے اور constant کو ہم c کہتے ہیں سائن سمیت جی next quadratic formula ہم نے پڑھا تھا x equal minus b plus minus b square minus four a c square root over two a تو اب ہم نے اس quadratic formula میں a b c کی value پوٹ کر دی ہیں تو b کی value کتنی ہے یہ minus b تو ہم نے b کی جگہ پہ b کی value one seventy two پوٹ کر دی ہے plus minus one seventy two کا square minus four a کی value ہمارے پاس three ہے اور c کی value minus seven thirty six ہے next ہم نے کیا کی ہے plus minus minus one seventy two اور plus minus اسی طرح سے لیکھ دیا one seventy two کا square ہوتا ہے twenty nine thousand five hundred and eighty four plus اس کو ہم نے multiply کیا minus minus plus اور اس کو multiply کریں گے eight thousand eight hundred and thirty two بن جائے گا اس طرح three کو two سے multiply کریں six next ہم نے اس کو ویسے کا ویسے ری رائٹ کر دیا ان دونوں کو add کیا تو یہ بنتا ہے thirty eight thousand four hundred and sixteen over six next ہم نے اس کا LCM اس کا sorry square root لیا تو اس کا square root بنتا ہے one ninety six باقی سارا ویسے کا ویسے ری رائٹ کیا ہوا ہے اب یہ دو values بنتی ہیں plus کے ساتھ اور ایک minus کے ساتھ تو ہم نے الہدہ الہدہ کر دیا مانس کے ساتھ الہدہ کر دیا پلاس کے ساتھ وہی value الہدہ الہدہ کر دیا اب ہم next اس کو simplify کرتے ہیں تو اس سے ہماری x کی جو value آ رہی ہے minus one eighty four over three آ رہی ہے اور اس کو جب ہم calculate کرتے ہیں اس کو کسی table سے reduce کرتے ہیں تو x equal to four آ جاتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس x کی دو values آ گئی ہیں اب ہم ان دونوں values کو باری باری equation number one میں put کریں گے اور چیک کریں گے کہ کیا یہ x کی value جو ہیں اس equation کا root ہیں بھی یا نہیں checking put x equal to minus one eighty four by three in equation one اب ہم equation one کو جیسے یہاں پڑی ہے اسی طرح اٹھا گے یہاں لیکھ دیں گے فرق صرف اتنا ہے جہاں جہاں آپ کو اس equation میں x نظر آ رہا ہے وہاں وہاں ہم نے minus one eighty four by three put کر دیا next ہم نے اس کا lc ملیا جب ہم اس کا lc ملیں گے تو three one's are three تو یہاں پہ کیا تھا one one کو اس سے minus one eighty four سے multiply کریں گے وہ ویسے کا ویسا آ جائے گا یہاں اس کا denominator one ہے one three's are three three کو five سے multiply کریں گے fifteen اسی طرح پلاس اس کا بھی اسی طرح سے ہم نے lc ملیا تو یہ minus one eighty four plus sixty three آ گیا اسی طرح سے ہم نے right side پہ بھی اس کا lc ملیا تو یہ جیسے میں نے یہ سمجھایا اسی طرح سے minus one eighty four plus one eighty اس کا انسر آ گیا تو نیکس ہم نے کیا کیا ہے اس کو plus minus کیا تو minus one sixty nine over three square root آ گیا پلاس یہ minus one twenty one over three square root آ گیا اور یہ equal minus four by three square root آ گیا نیکس ہم نے یہ کیا کہ اس کو ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں minus one multiply one sixty nine over three باقی سارہ ویسے گئے ایسا اسی طرح one twenty one کو بھی minus one multiply one twenty one over three اسی طرح minus four کو minus one multiply four over three square root باقی سارہ سیم اچھا اب ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا چیپٹر نمبر ٹو میں کہ ایوٹا کی ویلیو کیا ہوتی ہے minus one square root minus one square root کے اس کے اکول ہوتا ہے ایوٹا کے تو اب one sixty nine کا square root کیا ہوتا ہے تھلٹین تو minus one کا square root کیا ہوگا ایوٹا اسی طرح one twenty one کا square root eleven اور minus one کا square root ایوٹا ملٹیپلیکیشن میں ہم ہم نے سب ویلیو کا ملٹیپلیکیشن اور ڈوین میں square root کے اندر جتنی بھی ویلیو ہوں سب کا square root لینا ہوتا ہے اسی طرح سے اب رائٹ سائٹ پہ آجیں four کا square root two ہوتا ہے minus one کا square root کیا ہوگا ایوٹا اور اسی طرح نیچے جو ہے three اس کا بھی ہم نے square root لینا ہے کیونکہ اس کا square root decimal میں آئے گا تو ہم نے ایسے ہی نیچے سب کا square root three جیسے تھا ویسے لکھ دیا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تینوں value کا اس کا بھی square root لینا ہے اس کا بھی square root لینا اور اس کا بھی square root لینا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ result آ گیا next ہم نے کیا کیا ہے اس کا square root لیا sorry اس کا LCM لیا جب اس کا ہمیں LCM لیتے ہیں same denominator ہے جب denominator same ہو تو وہی LCM ہوتا ہے تو اوپر والی value ویسی آ جاتی ہیں تو اس طرح ان دونوں کو جب ہم add کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے twenty four iota over square root three اور اس سیٹ پہ بنتا ہے two iota over square root three which is not equivalent تو یعنی یہ equal نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ equal نہیں آتا left hand side اور right hand side equal نہیں آتا کب جب ہم نے ایکسی value minus 184 by 3 put کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ value یعنی minus 184 by 3 کیا ہے is an extraneous root ہے یعنی یہ fall to root ہے تو اس کو solution set میں نہیں لکھ سکتے next ہم نے کیا کرنا ہے x کی دوسری value جو ہے وہ put کریں گے put x equal to 4 in equation 1 اب ہم نے equation 1 کو اٹھا گئے یہاں لکھنا ہے لیکن جہاں جہاں x لکھا ہوا وہاں وہاں 4 لکھ دینا ہے اب 5 plus 4 کیا ہوتا ہے 9 9 کا square root کیا ہوتا ہے 3 اچھا جی 21 plus 4 کتنا ہوتا ہے 25 25 کا square root کیا ہوتا ہے 5 تو اسی طرح سے 60 plus 4 64 64 کا square root کیا ہوتا ہے 8 تو 3 plus 5 8 اور right side پہ بھی 8 ہے اب دیکھیں left hand side اور right hand side equal ہے تو لہٰذا x equal to 4 جو ہے یعنی x کی یہ value جو ہے 4 وہ اس کا root ہے تو اس کو ہم solution set کے اندر لکھیں گے تو بچو اس طرح سے آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ